بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین آج آپ کی خدمت میں جو کتابچہ ہے وہ اس کے مصنف ہے ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب کتابچہ کا عنوان ہے اسلامی علوم میں خواتین کی خدمات یعنی اسلام کے جو سائنس ہے اسلام کی جو علم ہے اس میں خواتین نے کیا خدمات انجام دی ہے تو آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اسلام میں حقوق نسوہ پر اعتراضات اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ واضح ہے انہی علمی اور عملی ہر طرح کی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت ہے ان کے حقوق اور فرائض سب متین کر دیے گئے ہیں لیکن مقام حیرت وہ افسوس ہے کہ ان کے بارے میں اپنے اور پرائے سب غلط بیانی اور غلط فہمی کا شکار ہیں ایک طرف اسلام کے مخالفین اور بدخواہ طرح طرح کے اعتراضات اور الزامات آئیت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو پست درجہ دیا ہے انہیں گھر کی چہار دیواری میں خیدی بنا کر رکھا ہے ان پر ہجاب کی بندشیں آئیت کر کے انہیں سماس سے بلکل یہ کارڈ دیا ہے اور کسی کو ان کے علمی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ظاہر ہے کہ یہ اور اس طرح کے دیگر اعتراضات اسلام کی ذہی تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسلام کے نام لیواؤں نے اسلام میں خواتین کے مقام و مرتبہ کا صحیح تعریف نہیں کرایا ہے یہی نہیں بلکہ ان کاملی رویہ مخالفین اسلام کے مذکورہ بالا اعتراضات کی تائید و توسیق کرتا ہوا نظر آتا ہے خواتین کا امتیازی کردار اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو سماج کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار بڑا درخشاں اور مثالی نظر آتا ہے ان کے خدمات ہم مجہت ہیں خاص طور سے علوم و فنون کی اشاعات کے میدان میں ان میں انہوں نے بہت سرگرمی سے حصہ لیا ہے اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ان کا یہ کردار بہت نمائی نظر آتا ہے علم کی نسل در نسل منتقلی میں خواتین نے اہم کردار نبھایا ہے انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور حفظ کرایا ہے تجوید اور علم قرآت میں مہارت حاصل کی ہے اور دوسروں کو یہ فن سکھایا ہے اپنے شویخ سے آحادیث نبوی کا سرمایہ حاصل کیا ہے اور پوری حفاظت کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچایا ہے فقہ سے اشتغال رکھا ہے اور اپنے فتاوہ کے ذریعے عوام کی رہنمائی کی ہے زہد و تصوف میں شہرت حاصل کی ہے اور واز و ارشاد کی محفلیں سجائی ہے الغرض علم و فنون اور خاص طور پر اسلامی علم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو خواتین کا مرہون منت نہ ہو خواتین کے ذریعہ علوم کی سرپرستی فروغ علم کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے مقاطب مدارس رباطات ادارے اور مراکز قائم کیے جائیں ان کے لیے اوقاف خاص کیے جائیں ان میں تعلیم دینے والوں کے لیے وظائف مقرر کیے جائیں اور تعلیم حاصل کرنے والوں کے مسارف برداشت کیے جائیں جن لوگوں نے خود کو علمی کاموں کیلئے وقف کر رکھا ہے انہیں معاشی تغدو کرنے سے آزاد رکھا جائیں اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ حکمرہ طبقے سے تعلق رکھنے والی اور دولت و سروت سے بہرابر خواتین نے ہر دور میں یہ خدمات انجام دی ہے یہاں صرف چند مثالیں پیش کی جاتی ہے ابباسی خلیفہ حارون رشید کہ بیوی زبیدہ بنت جعفر کو رفاہی کاموں کی انجام دہی کے معاملے میں بہت شہرت حاصل ہے اسے قرآن مجید کی تعلیم سے بہت دلچسپی تھی ابن خلقان نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی سو باندھیوں کو اس کے لئے فارغ کر رکھا تھا لکھتے ہیں کہ اس کی سو سے زیادہ باندھیاں تھی جو زیادہ تر وقت قرآن کریم کی تلاوت اور حفظ میں مشغول رہتی تھی ان میں سے ہر ایک قرآن کے دسمیں حصے کی تلاوت کرتی تھی محل میں ان کی آواز شہد کی مکھیوں کے بھن بناہٹ کے مثل سنائی دیتے تھی زمرت خاتون جو دمشق کے حکمرہ الملک دقاق کی بہن تھی انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو المدرسة الخاتونیت البرانیہ کے نام سے معروف تھا آئیشہ حانم بارہویں صدی حجری انہوں نے یارہ سو چوون حجری میں ایک مسافر خانہ تعمیر کروایا تھا جس کو سبیل آئیشہ حانم کہا جاتا ہے اس کے اوپر انہوں نے قرآن کی تعلیم کے لئے ایک مکتب قائم کیا تھا اور ان دونوں کے مسارف کے لئے یعنی خرچ کے لئے بہت سی جائدادیں وقف کر دی تھی اور اپنے ورسہ کو ان کا متولی بنا دیا تھا یمن کے سلطان الملک المظفر کی بیوی مریم بنت شمس انہوں نے زبید میں المدستل سابقیہ قائم کیا اس میں یتیم اور غریب بچوں اور دیگر طالیب علموں کو داخل کیا اس میں امام معزن اور معلم کو رکھا اور ان کے مسارف کیلئے وقف کا معقول نظم کیا اس نے دیگر شہروں میں بھی کئی مدارس قائم کیا اور ان کے لئے بڑی جائدادیں وقف کی انہوں نے خواتین کے لئے مخصوص ایک ربات قائم کیا جس میں قرآن مجید کے حفظ اور حدیث نوی کی تعلیم کا نظم کیا انہوں نے مورسس کے شہر فاس میں جہاں وہ افریقہ موجودہ ٹیونیسیا جس کو کہتے ہیں اس کے شہر خیروان سے اپنے والد محمد بن عبداللہ الفہری اور بہن مریم کے ساتھ ہجرت کر کے آبسی تھی ایک یونیورسٹی قائم کی جو جامیت قروبین کے نام سے مشہور ہوئی اس یونیورسٹی کی تعمیر انہوں نے ذرے کثیر صرف کر کے اٹھارہ برس میں مکمل کروائی تھی یہ دنیا کی خدیم ترین یونیورسٹی ہے جہاں گزشتہ بارہ سو برس سے بھی زیادہ عرصہ سے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اس انیورسٹی کو آج کل بین الاقوام شہرت حاصل ہے یہاں دینی علوم کے علاوہ دیگر علوم کی بھی تعلیم ہوتی ہے بڑے بڑے حکمہ اور ماہرین علوم مثلا ابن رشت ابن خلدون موسیٰ بن میمون اور ادریسی وغیرہ اس سے وابستہ رہے ہیں فاطمہ نے اس انیورسٹی کے لئے بڑی جائدادیں وقف کی تھی جن سے وہ خود کفیل ہو گئی تھی صحابیات وطابیات کی علمی خدمات علوم اسلامیہ کے اشاعت و ترویج کا کام اہد نوی اور اہد صحابہ ہی سے شروع ہو گیا تھا اور خواتین نے اس میں سرگرمی سے حصہ لیا تھا امہات مومنین میں خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امہ سلمہ نے بڑے پیمانے پر امت کو علمی فیض پہنچایا ہے حضرت عائشہ نہایت ذہین اور غیر معمول حافظہ کی مالک تھیں چنانچہ انہوں نے رسول اللہ سے سنی ہوئی ہر بات کو اس کی صحیح ترین اور کامل ترین شکل میں یاد رکھا اور آپ کی جن عمال کا مشاہدہ کیا ان کو بھی پوری طرح سمجھ کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھا وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد پچاس برس تک زندہ رہی اور مسلمانوں کی دو نسلوں تک آپ کی تعلیمات کو پہنچانے کا ذریعہ بنی وہ ایک قسم کا زندہ ٹیپ ریکارڈر بن کر تقریبا نصف صدی تک امت کے حق میں فیض رسانی کا ذریعہ بنی رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دو ہزار دو سو دس آحادیث مروی ہیں ان سے دو سو نینیانوے صحابہ و تابعین نے روایت کی ہے جن میں سرسٹ خواتین تھیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا شمار فقہائے صحابیات میں ہوتا ہے علامہ بن خیم رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ان کے فتاوہ جمع کیے جائیں تو ایک رسالہ تیار ہو سکتا ہے ان سے 101 صحابہ و تابعین نے روایات کی ہے جن میں 23 خواتین ہیں آحادیث کی روایت میں صحابیات تعویات اور بعد کی خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے یہاں صرف چند مشہور خواتین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سید تعبین حضرت سید بن المسیب رحمت اللہ علیہ بڑے علم و فضل کے مالک تھے ان کے حلقے درس سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور ان سے آحادیث روایت کی ان کی صحابزادی دررہ نے ان سے مروی تمام آحادیث حفظ کر لی تھی خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے اور ولیہ حد ولید کیلئے ان کا رشتہ مانگا لیکن ابن المسیب نے انکار کر دیا اور ان کا نکاح اپنے ایک شاگد ابن ابی وداعہ سے کر دیا نکاح کہ کچھ روز کے بعد جب شوفر حضرت ابن المسیب رحمت اللہ کی علمی مجلس میں جانے لگے تو بیوی نے کہا یہی رہیے میرے والد حضرت سعید رحمت اللہ کے پاس جو علم ہے وہ میں ہی آپ دے سے شریک رہتی تھی آحادیث پڑھنے میں کوئی شخصی غلطی کرتا تو وہ دروازہ کھٹ کھٹا دیا کرتی تھی امام مالک سمجھ جاتے اور پڑھنے والے کی اصلاح کر دیتے تھے فاطمہ بن تمنظر بن زبیر بن اللہ احد تابعین کے عظیم محدثہ اور فقہہ تھی انہوں بھی ہے نفیسہ بن تلحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابو طالب جو امام جعفر صادق رحمت اللہ کی بہو تھی بڑی صاحب علم و فضل خاتون تھی وہ اپنے شہر اسحاق مؤتمن کے ساتھ مدینہ سے مصر چلی گئی تو وہاں ان کی شہرت دور دور تک فیل گئی چنانچہ لوگ علم کی پیاس بجھانے کے لیے جوخ در جوخ ان کے گھر کا رخ کرتے تھے ان کے شاگردوں میں سب سے مشہور نام امام شافیر رحمت اللہ کا ہے جو ان سے علمی استفادہ کے لیے برابر ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے سیدہ نفیسہ حدیث اور تفسیر قرآن دونوں کی بڑی علمہ تھی انہیں پورا قرآن حفظ تھا وہ حدیث بھی روایت کرتی تھی مورخین نے دونوں میدانوں میں ان کی عظمت و مہارت کا تذکرہ کیا ہے ذرکلی نے لکھا ہے کہ وہ تفسیر اور حدیث کی علمہ تھی سیدہ نفیسہ کی علمی عظمت کا اعتراف ہی ہے کہ تاریخ میں ان کے شہرت نفیس العلم کے نام سے ہے مساجد میں خواتین کے حلقے آج اس موضوع پر مباحث جاری ہے کہ مساجد میں خواتین کا داخلہ جائز ہے یا نہیں جبکہ ابتدائی صدیوں میں خواتین کے علمی دروس کی مجلس منقض ہونا ایک عام بات تھی وہ اپنے گھروں میں دوسرے کے گھروں میں مسجد میں مدارس اور رباتات میں باغات میں اور دیگر مقامات میں مسند تدریس پر بیٹھتی تھی اور ان سے استفادہ کرنے والوں میں مرد اور خواتین دونوں ہوتے تھے اسلام میں تین مسجد مسجد حرام مسجد نووی اور مسجد اقصہ کی غیر معاملی اہمیت ہے معرخین نے سراحت کی ہے کہ ان سب میں خواتین کی علمی مجلس منقض ہوتی تھی اور وہ باقاعدہ درس دیتی تھی مسجد حرام میں درس دینے والوں میں امہ محمد سارہ بن تبدالرحمن المقدسیہ مسجد نووی میں خیو الدین سلیمان بن حمزہ کی بیوی زینب بنت نجم الدین اسماعی المقدسیہ امہ محمد زینب بنت احمد بن عمر المقدسیہ اور مسجد اقصہ میں درس دینے والی خواتین میں امہ دردہ التعبیہ اور امہ محمد حدیعہ بنت علی بن اسکر البغدادی شہرت رکھتی ہیں اسلامی تاریخ میں دمشق مسجد امہ کی بھی غیر معمولی اہمیت ہے اس میں بھی خواتین کی درس و تدریس کی مجلس قائم ہوتی تھی ابن بطوتہ نے اپنے سفرنامے میں لکھ ہے کہ اس نئے سات سو اس نے سات سو چھبیس میں حجری میں مسجد امہ کی زیارت کی اور وہاں متعدد خواتین مسلم زینب بنت کمال الدین احمد بن ابراہیم المقدسیہ اور عائشہ بنت محمد بن مسلم الحرانیہ سے حدیث کی سماعت کی خواتین اکابر امت کی معلمات اسلام کے دور عروج میں خواتین کے افادہ کا دائرہ بہت وسیع تھا ان سے دیگر خواتین بھی استفادہ کرتی تھیں اور مرد بھی فیض اٹھانے میں پیچھے نہیں رہتے تھے اس پر نہ صحابہ اور تابعین نے نکیر کی اور نہ بات کی صدیوں میں محدثین اور فقہہ نے کبھی اس پر پابندی آئید کرنے کی کوشش کی خواتین کے فقر کے لئے یہ بات کافی ہے کہ ان کی مجلسوں میں بڑے بڑے علماء و فقہہ و محدثین حاضر ہوتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے زیل میں تاریخ اسلام کی چند اہم شخصیات اور ان کی معلمات کا تذکرہ کیا جاتا ہے امام زہبی رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں اسی طرح علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب اپنی بہت سے معلمات اور شیخات کا ذکر کیا ہے انہوں نے بہت سی خواتین کا تذکرہ کیا ہے ان کے شاگرد علامہ سخاوی رحمت اللہ نے بھی اپنی کتاب کی ایک جلد خواتین کیلئے خاص کی ہے انہوں نے ایک ہزار ستر خواتین کا تذکرہ کی ہے جن میں سے زیادہ تر محدثات و فقہیات تھی علامہ جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ نے متعدد خواتین سے علم حاصل کیا مثلا امہ حانی بنت الحوینی ام الفضل بنت محمد المقدسی خدیجہ بنت ابی الحسن المقن نشوان بنت عبداللہ القنانی حاجر بنت محمد المصریہ امت الخالق بن عبداللطی فلقی وغیرہ انہوں نے اپنی معجم اور دیگر معلفات میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی روایات بیان کی ہے علامہ ابن حضم رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت میں متعدد خواتین کا اہم کردار ہے جنہوں نے انہیں قرآن کریم کی تعلیم دی لکھنا پڑھنا سکھایا اور ان میں شیری ذوق پیدا کیا ان کا ابن حضم نے برملا اعتراف کیا ہے خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تاہرہ بنت احمد بن یوسف التنوخیہ سے سماعت کی جو بڑی محدثہ اور فقیحہ تھی جلیلہ بن تلی بن الحسن اشجری نے عراق اور شام کا سفر کیا تو علامہ سمعانی اور دیگر علماء علماء کبائر نے ان سے فیض اٹھایا ابو عمر و مسلم بن ابراہیم الازدی الفراہدی رحمت اللہ علیہ نے ستر خواتین سے روایت کی ہے جسی طرح ابو الولید حشام بن عبد الملک التیالسی کے شیوخ میں بھی ستر خواتین کے نام ملتے ہیں حافظ بن اساقر نے جن خواتین سے استفادہ کیا اور ان سے احادیث روایت کی ان کی تعداد اسی سے متجاوز ہے ابو عبداللہ محمد بن محمود بن النجار کے اسادزہ اور شیوخ میں تین ہزار مرد اور چار سو خواتین تھیں حافظ بن حجر نے تقریب تہذیب میں تیسری صدی حجری کے آوائل تک آٹھ سو چوبیس خواتین کے نام ذکر کی ہیں جنہیں روایات حدیث میں شہرت حاصل تھی علم حدیث کے اشارت و ترویج کے میدان میں زمانہ کے اعتبار سے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں مقام کے اعتبار سے بھی اور عمومی انداز میں بھی انہوں نے محدثات پر غیر معمولی اور زبردست کام کیا ہے انہوں نے چالیس جلدوں میں دس ہزار سے زائد ایسی خواتین کا تذکرہ جمع کر دیا ہے جنہوں نے چودہ سو برس کے عرصے میں حدیث نووی کی روایت تعلیم و تدریس اور تصنیف و تعلیم کی خدمات انجام دی ہیں ان کی کتاب کا نام ہے تراجم النصہ الحدیث النووی الشریف یہ ابھی منتظر اشاعت ہے البتہ اس کا مقدمہ انگریزی زبان میں المحدثات یعنی The Women Scholars in اسلام کے نام سے شائع ہو گیا ہے علم حدیث کے علاوہ اسلامیات کے دیگر میدانوں مثلا تفسیر قرآن علم قرآت اور فقہ میں بھی عمم دردہ سغرہ جن کا نام حجیمہ بنت حی الاؤسابیہ تھا انہیں علم خرات میں مہارت حاصل تھی ابن الجزری فاطمہ نیشہ پوریہ چوتھی صدی حجری حافظہ قرآن عالمہ مفسرہ اور فقہہ کی حیثت سے مشہور ہوئی انہیں علم خرات میں بھی کمال حاصل تھا حج کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئیں تو وہاں درست دینا شروع کیا رفتہ رفتہ ان کا حلقہ درست وسیع ہوتا گیا اور ان کی شہرت دور دراز علاقوں تک پہنچ گئی اسی وجہ سے انہیں مفسر فاطمہ نیشہ پوریہ کہا جاتا ہے ام ام از بنت محمد بن علی بن ابی غالب الابدرد دانی ان کو قرات سبا میں مہارت حاصل تھی خدیجہ بنت حارون امدہ قاریہ تھی ان کو قرات سبا میں مہارت حاصل تھی فن قرات کی کتاب اش شاہ طبیعہ انہیں پوری ازبر تھی خدیجہ بن قیم قیم قرآن مجید کی بہت امدہ قاریہ بہت سے لوگوں نے ان سے تجوید اور قرات کا علم حاصل کیا تھا واضح ارشاد کی مجلس منقید کرتی تھی جن میں لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے سلمہ بنت محمد الجزری اپنے وقت کی مشہور قاریہ تھی دس قرات وں امت الواحد بنت الحسین بن اسماعیل فقہ شافعی میں غیر معمولی درک رکھتی تھی اس کے علاوہ علم الفرائز حساب اور نہوے کی بھی ماہر تھی حدیث کی بھی روایات کرتی تھی فاطمہ بنت اباس البغدادیہ کو فقہ حملی کے تمام اصول افرو میں خوب مہارت حاصل تھی انہیں علامہ ابن قدام المقدسی کی کتاب المغنی پوری اذبر تھی ان سے فقہ حملی کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو اس کا نصوص کی روشنی میں جواب دیتی تھی انہوں نے فقہ کی تعلیم علامہ ابن تائیمیہ رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی تھی ست الوزرہ کو فقہ حنفی میں مہارت حاصل تھی انہوں نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کا زیادہ تر حصہ یاد کر رکھا تھا خواتین کا ایک اہم ترین عزاز علم حدیث کے میدان میں خواتین کے شرف اور فقر کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جہاں آہ حدیث کے روایات کرنے والے مردوں کی بڑی تعداد کو متہم کیا گیا ہے ان پر وضع حدیث کا الزام لگایا گیا ہے اور زوف کی وجہ سے ان کے روایات قول نہیں کی گئی ہے وہاں ایک عورت بھی ایسی نہیں پائی گئی جو اس عیب سے داغدار ہو امام الجرح والتعدیل علمہ شمش الدین زہبی رمطلالے نے صاف الفاظ میں اس کی شہادت دی انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ روایت حدیث میں ایک بھی عورت متہم ہوئی ہو اور نہ محدثین نے ضعیف کی وجہ سے کسی ایک عورت کو ترک کیا ہے خواتین مردوں سے آگے تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ کتاب سنت کے فہم اور علوم اسلام کی نشروع ساتھ میں خواتین کے کردار مردوں سے بڑھ کر رہا ہے زہل میں چند ایسی ممتاز خواتین کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا مشہور تابعیہ حضرت حفظہ بنت سیرین رحمت اللہ بلند جاؤ حفظہ سے پوچھو کہ وہ کیسے پڑتی ہے شخیہ صالحہ چھٹی صدی حجری عبدالواہد بن محمد بن علی بن احمد الشیرازی جو اب الفرج کے لقب سے مشہور تھے ان کی صاحب زادی اور زیندین علی بن ابراہیم بن نجا جو ابن نجیہ کے نام سے معروف تھے ان کی والدہ تھی شیخ عبدالفرج اپنے وقت میں شام کے مشہور شیخ اور فقہ حمبلی کے امام تھے انہوں نے کتاب الجواہر کے نام سے تیس جلدوں میں ایک تفسیر لکھی تھی ان کے صاحب زادین وہ پوری تفسیر یاد کر لی تھی زیندین بیان بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے مامو سے کی تفسیر میں فلان بات بتائی میں جواب دیتا نہیں تو وہ فرماتے ہیں تمہارے مامو نے فلان آیت کی تفسیر میں فلان فلان باتیں چھوڑ دی ہے فاطمہ بنت محمد بن احمد السمرخندی فقہ حنفی میں بہت شہرت رکھتی تھی ان کے والد مشہور محدث اور فقی تھے فاطمہ نے ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور اس میں کمال پیدا کی انہیں اپنے والد کی کتاب تحفت الفقہ پوری اذبر تھی فقہ میں ان کے مہارت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ان کے والد کے پاس کوئی استفادہ استفتہ آتا تو وہ اپنی صاحبزادی سے مشورہ کرتے تھے پھر وہ جواب تیار کرتی اور اس پر باپ اور بیٹی دونوں کے دستخط ہوتے فاطمہ کا نکاح ان کے والد نے اپنے عزیز شاگر علا الدین عبو بکر بن مسعود قاسانی سے کر دیا قاسانی کو ان کی تصنیف بدائی سنائی میں تتیو شرائی کی وجہ سے علمی دنیا بہت شہرت حاصل ہوئی فاطمہ کا علمی فیض نکاح کے بعد بھی جاری رہا وہ اپنے گھر میں درس کے حلقے لگاتی تھی ان سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے استفادہ کو بسا اوقات کوئی مسئلہ بیان کرتے ہوئے وہم ہو جاتا تو فاطمہ اس کی تصحیح کر دیتی تھی اور انہوں نے کیا غلطی کی ہے یہ بھی بتا دیتی تھی شنانچہ کاسانی ان کی تصحیح کو قبول فرما لیتے تھے علم حدیث کے میدان میں شیخ ابو الحجاد جمال الدین یوسف المزی کی خدمات سے اسلامیات سے دلچسپی رکھنے والا ہر طالب علم اچھی طرح واقف ہے خاص طور سے فن اسماع الرجال میں انہیں ید تولہ حاصل تھا ان کی تصانیف ان کی تصانیف کا جیتا جاکتا ثبوت تہذیب الکمال فی اسماع الرجال ہے شیخ مزی کو جتنی مہارت اور شہرت علم حدیث اور رجال کے میدان میں تھی اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ مہارت اور شہرت سے ان کی زوجہ آئیشہ بن تیبراہیم بن صدیق جو ام فاطمہ کے لقب سے مشہور تھی علم تجوید وقیرات قرآن کے میدان میں بہرور تھی وہ بہترین خاریہ تھی سات سو اکتالیس ہجری میں اسی برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا نصف صدی سے زائد عرصہ انہوں نے قرآن کی تعلیم متدریس میں گزارا اور ہزاروں مردوں اور عورتوں نے ان سے استفادہ کیا ان سے یہ فن سیکھنے والوں میں ان کی صاحبزادی امت الرحیم زینب بھی تھی جو مشہور مفسر محدث اور معرخ علامہ ابن قثیر قثیر الدمشقی کی زوجہ تھی ابن قثیر جہاں شیخ مزی کے مشہور تلامزہ میں سے ہیں وہ وہیں انہوں نے اپنے خوش نامن صاحبہ سے بھی علمی استفادہ کیا تھا ابن قثیر نے ان کا تذکرہ بڑے اچھے انداز میں کیا ہے اپنے بہت سے عورتوں کا قرآن ختم کروایا اور بے شمار عورتوں نے ان سے قرآن پڑھا ان کے بارے میں ابن قثیر رحمت اللہ کا یہ جملہ باعث حیرت ہے کہ ان کی طرح کے قرارات کرنے سے بہت سے مرد حضرات آجز تھے خواتین اور تصنیف و تعلیف البتہ جہاں تقلوم اسلامیہ میں تصنیف و تعلیف کا معاملہ ہے اس سلسلے میں خواتین بہت پیچھے رہی ہیں شیخ محمد خیر رمضان یوسف نے تذکرہ و تراجم کی کتابوں میں بہت غائران انداز سے تفتیش و تفخص کے بعد اپنی کتاب المعلفات من نساء والمعلفتہ هن فی تاریخ الاسلام میں بارہ سو ہجری تک چھتیس معلفات کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد عربی زبان میں سو سے زیادہ نہ ہوگی انہوں نے اس موضوع پر بھی اظہار خیال کیا کہ خواتین کے جانب سے تصنیف و تعلیف میں کمی کے اسباب کیا ہے انہوں نے تین اسباب بیان کے ایک تصنیف و تعلیف ذہنی سکون و اتمنان اور کسی حد تک فرصت و فراغت کا تقاضی کرتی ہے جبکہ خواتین اپنی فطری مسروفیات مثلا حمل ولادت رضا بچوں کی پروریش اور گھرلو کام میں مسروفیت وغیرہ کی وجہ سے بیشتر اوقات اس سے عموماً محروم رہتی ہے نمبر دو خواتین کی رغبت عموماً تحریر و تصنیف کے مقابلے میں کہنے سننے کی طرف زیادہ رہتی ہے اس لئے ان کی صلاحیتوں کا اظہار شاعری عدب لغت اور انسانی وجدانی علوم میں دیگر میدانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوا ہے علمہ حریص کی بنیاد سما و روایت پر ہے اس لئے تحریر شرط نہیں اس لئے اس میں خواتین کی صلاحیتوں کا غیر معمولی اظہار ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد محدثات پیدا ہوئی ہیں نمبر تین خواتین کی بہت سی تصنیفات جو ایک عرصہ تک امت کے درمیان متداول تھی خواتین کے حالات جمع کرنے میں بہت دشواریاں تھی موجودہ دور میں خواتین کی علمی خدمات یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ گزشتہ دو صدیوں میں تعلیم نسوہ کو فروغ ملا ہے اور خواتین کے لئے تحصیل علمی کے مواقع بڑے ہیں دینی واصری تعلیم کے مراکز مدارس اور جامعیات قائم ہوئے ہیں جن میں طالبات کو داخلہ ملا ہے اور ان کے لئے مخصوص درسگاہیں بھی قائم کی گئی ہیں اس طرح خواتین کو اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور اپنے جوہر دکھانے کیلئے وسیع میدان ہاتھ آیا ہے زیور علم سے آراستہ ہو کر انہوں نے درس و تدریس کا کام بھی سمال ہے اس طرح ان کا علمی فیض عام ہوا ہے اور امت کو ان سے فائدہ پہنچا ہے قرآنیات اور سیرت نگاری کے میدان میں بیسویں صدی کی خواتین میں ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن بن تلشاتی کا نام بہت نمائیہ ہے انہوں نے عربی خاتون ہے جس کے جام اظہر میں لیکچر ہوئے انہیں بہت سے اوارڈ سے نماز گیا جن میں سے ایک عالم اسلام کا عالی عزاز کا حامل شاہ فیصل اوارڈ ہے جو انہیں چودہ سو پندرہ حضری یعنی 1994 اسوی میں اسلامیات اور خاص طور پر قرآنیات کے میدان میں عالی خدمات انجام دینے پر دیا گیا منتر شاتی کی تصانیف کی تعداد چالیس سے زائد ہے خاندان نبوت کی خواتین پر ان کی تیار کردہ سریز میں ام نبی نسان نبی بن نات نبی اور زینب بطلہ زینب بطلہ تل کربلہ شامل ہے اس کے علاوہ قرآنیات پر ان کی تصانیف میں البیانی للقرآن کریم التفسیر البیانی للقرآن کریم العجاز البیانی للقرآن کریم القرآن والتفسیر الاسری اہمیت رکھتی ہیں تفسیر قرآن میں ان کا ایک خاص منحجی ہے وہ یہ کہ جس موضوع پر مطالعہ مقصود ہو اس سے مطالق قرآن کی تمام آیات جمع کر لی جائیں پھر ان پر غور و فکر کیا جائے تو اس سے نئے معنی مستمبت ہوتے ہیں علوم قرآن رسول تفسیر سے مطالق ان کے اور بھی آرہ ہیں جو ان کی کتابوں میں مذکور ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ منحج تفسیر انہوں نے اپنے استاذ شیخ خامین الخولی سے جو ان کے شوہر بھی تھے حاصل کیا ہے زینب الغزالی کا شمار موجودہ دور کی ان خواتین میں ہوتا ہے جنہیں اپنی دعوتی و تحریک سرگرمیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر شہرت حاصل ہے وہ اخوان المسلمون سے وابستہ سرکردہ خواتین میں سے تھیں ان کی پوری زندگی اسلام کی راہ میں جد و جہد اور قربانی سے عبارت ہے عرصہ تک انہوں نے قید و بند کے صعوبتیں برداشت کی آزادی ملی تو اپنا سارا وقت درس و تدریس واز و ارشاد اور تصنیف و تعلیف میں گزارا یوں تو دینی موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف ہیں لیکن ان میں سب سے اہم ان کی تفسیر ہے جو نظرات فی کتاب اللہ کے نام سے شائع ہوئی اس کی پہلی جل سورہ ابراہیم تک 1994 اسوی میں دار الشروخ قاہرہ سے شائع ہوئی تھی مکمل تفسیر چند برس قبل دار التوزی و النشر الاسلامی قاہرہ سے منظر عام پر آئی ہے اس تفسیر میں دعوتی اسلوب نمائی ہے موجودہ دور کی مفسرات میں ایک اہم نام محترمہ ناحلہ حاشم سبری کا ہے جو فلسطین کے مشہور مفتی اور خطیب شیخ ڈاکٹر اکرمہ سعید سبری کی زوجہ ہے ان کی سرگرمیاں علمی اور عملی دونوں میدانوں میں وہ بہت سے رفاہی اداروں اور سماجی تنظیموں سے وابستہ ہیں ان کی متعدد تصانیف دینی موضوعات پر شائع ہوئی ہیں جن میں اسے ایک کواقب نساء ہے جس میں پانچ سو سے زائد خواتین کے تذکرے جمع کی ہیں ان میں امہات المومنین صحابیات محدثات فقیہ زاہدات اور حکومت اور سیاست اور شیر و عدب سے دلچسپی رکھنے والی خواتین شامل ہے انہوں نے المصر لنور القرآن کے نام سے المبصر لنور القرآن کے نام سے ایک مبسوط تفسیر لکھی ہے جس کا پہلا ایڈیشن گیارہ جلدوں میں جبکہ دوسرا ایڈیشن دوہزار آٹھ اسوی میں سولہ جلدوں میں شائع ہوا ہے یہ تفسیر بالمائسور کی ایک نمائندہ تفسیر ہے جس میں حالات حاضرہ سے ربط یا ابراہیم الشربینی کی تیسیر تفسیر فاطمہ کریمان حمزہ کی اور ترکی زبان میں سمرہ قرون کی تفسیر الخاری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں خواتین جزئی تفسیریں بھی لکھی ہیں مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے مکمل یا نامکمل ترجمہ کیے ہیں اور علم القرآن کے مختلف پہلوں پر کتابیں بھی تصنیف کی ہیں ان میں قرآن تجوید فصاحت و بلاغت تدبر قرآن اقسام القرآن اور لغوی بلاغی موضوعات و مباحث شامل ہیں قرآنیات کے علاوہ حدیث سیرت اور فقہ میں بھی خواتین کی علمی کاوش اہمیت کی حامل ہے موجودہ دور میں عالم عرب میں علوم اسلام میں تصنیف و تعلیف کی خدمات انجام دینے والی خواتین میں حنان لحام غفاف عبدالغفور حمید لطیفہ قضامل حیفہ عثمان علامہ محمد ناصر الدن البانی کی صاحب زادیہ حسانہ اور سکینہ امانی بن تاشور عزیزہ یونس وسیمہ عبدالحسن عمیمان ربیت القابی سعاد عبدالحمید عامال محمد عبدالرحمن سباح عبدالکریم منیرہ الدوسری سہر سویلم ہند شلبی عائشہ غلوم سہر عبدالعزیز کامل القواری صفیہ عبدالرحمن اسمہ المرات اسمت اسمت الدین کرکرا مومنہ تراز نادیہ شرقاضی فاطمہ ماردینی اور فاطمہ اسمائل خصوصیت سے قابل ذکر ہیں ان کی تصانیف نے علوم اسلامی میں قابل قدر اضافہ کیا ہے بر سغیر ہند میں خواتین کے ذریعے علمی کاموں کی سرپرستی بر سغیر ہند میں بھی علوم اسلامی کے فروغ میں خواتین کی ذریعی خدمات رہی ہیں انہوں نے اشاعت علم کے سرپرستی کی ہے اور قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کروایا تھا ساتھ امام رازی رحمت اللہ کی تفسیر کبیر کا بھی فارسی ترجمہ کروایا تھا ماضی قریب میں ریاست بھوپال کی حکمرہ نواب خواتین نے علمی سرپرستی کی مثال خائم کی ہے انہوں نے خوب فیاضی سے تعلیم داروں جہاں بیگم نے محمد انگلو اورینٹل کالیج علی گڑھ کا بھرپور مالی تعابون کیا انہوں نے مولانا جمال الدین وزیر ریاست بھوپال سے پشتو زبان میں قرآن مجید ترجمہ کروایا ان کی صاحبزادی اور جانشین نواب سلطان جہاں بیگم نے بہت سی دینی درسگاہ اور تعلیمی اداروں کی مالی امداد فراہم کی جن میں علیگر دیوبند اور ندوہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں انہوں نے سی زندہ زبیدہ خاتون کا لقب دیا تھا اور ان کی فیاضی اور علم دوستی کی ستائش کی تھی اسلامیات میں کام کرنے والی چند اہم خواتین برسغیر ہن میں خواتین کے ذریعے انجام پانے والے علمی کاموں کا دائرہ تفسیر حدیث فقہ سیرت نوی تاریخ اور اسلامیات کے دیگر مضامین پر مشتمل ہے محمود النصہ بیگم کے آسان ترجمہ و تفسیر قرآن مجید کے اشارت حیدر آباد دکن سے انیس سو چونتیس اسوے میں ہوئی تھی اس کا دوسرا ایڈیسن دوہزر سترہ اسوے منظر عام پر آیا ہے ماضی قریب میں ہندوستان محترمہ سوریہ شہنہ کی تبین القرآن فی تفسیر القرآن اور پاکستان محترم شکیلہ افضل کی تسہیل بیان فی تفسیر القرآن شائع ہوئے ہیں اہلیہ مولانا عزیز گل رحمت اللہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر انگریزی زمان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا لیکن غالباً وہ زیور طبع سے آراستہ نہ ہو سکا ڈاکٹر فریدہ خانم سابق پروفیسر شعبہ اسلامی اسٹڈیز جامعہ ملیا اسلام نئی دہلی انہوں نے اپنے والد مولانا وحید الدین خان کے انگریزی ترجمہ قرآن پر نظرسانی کی ہے اور ان کی تفسیر تذکیر القرآن کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر فرید حاشمی نے اپنے ادارہ الہدہ انٹرنیشنل کے ذریعے قرآن فہمی کی ایک کامیاب تحریک برپا کی ہے ان کی قرآن کلاسز کو عالمی شہرت حاصل ہوئی ہے ترجمہ قرآن اور تفسیر پر مشتمل ان کے لیکچرز کی سیڈیز اور ویڈیز اور کیسٹس خواتین کے درمیان دنیا بھر میں مقبول ہے ان کا ترجمہ ترجمہ قرآن بھی چند سال قبل دو جلدوں میں الہدہ پبلیکیشن اسلام آباد سے شائع ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہندو پاک میں علوم قرآن کے مختلف پہلوں پر خواتین کی تصنیفات کی ایک موتد بہتعداد ہے جن کا یہاں تذکرہ کرنا ممکن نہیں سیرت نوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواتین نے محبت اقیدت اور تحقیق کے ساتھ خامہ فرسائی کی ہے اور میاری کتاب تصنیف کی ہے ڈاکٹر روفہ اقبال ان کی کتاب اہد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات وصرایا اور محترمہ نجمہ راجہ یاسین تلنگانہ کی کتاب اہد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلدیاتی نظم ہندوستان اور پاکستان دونوں جگوں سے شائع ہوئی ہے محترمہ شہناز کوثر اور محترمہ نگہت حاشمی نے سیرت کے مختلف پہلووں کو اپنی تحقیق موضوع بنایا ہے ڈاکٹر سادیہ غزنوی کی کتاب نبی کریم بطور معاہر نفسیات اور عصوے حسنہ اور علم نفسیات سیرت کے ایک اہم موضوع پر روشنی ڈالتی ہے محترمات خلیل عرب نے مشہور عرب عدیب توفیق الحکیم کی کتاب سیرت محمد صلی اللہ اور محترمہ عزرہ نسیم فاروقی نے جدید دور کے مشہور سیرت نگاہ ڈاکٹر اکرم زیاء عمری کی کتاب اجتماع المدنی فی اصر النبوہ کو اردو کا جامع پہنایا ہے محترمہ عم عبد منیب نے سیرت نبوی پر ایک زخیم انسائکلو پیڈیا سوال و جواب کے طرز پر تیار کی ہے جناب حافظ محمد عارف گھانچی نے سیرت پر اردو زبان میں لکھی جانے والی نئی تصنیفات جو کتابیات تیار کی ہیں اس میں خواتین کے ذریعے لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد اسی سے متجاوز ہے ظاہر ہے اس میں خواتین کی قطوب سیرت کا استیاب ممکن نہ تھا دوسرے اس میں ایک محدود زمانے کا احاطہ کیا گیا ہے پروفیسر محمد یاسین مظہر صدقی نے خواتین سیرت نگاروں کا مفصل تذکرہ کیا اور ان کی تصانیف اور مخالات کی فہرست پیش کرتے ہوئے ان کی سیرت نگاری کا تجزیہ بھی کیا ہے محترمہ مریم جمیلہ نے اسلامیات کے میدان میں غیر اسلامی کا کامیاب دفاع کیا ان کی تحریر معذرت خانہ لبو لہجہ سے پاک ہیں انہوں نے اسلام کو موجودہ دنیا کے لئے بطور متبادل پیش کیا انگریزی زبان میں ان کی تصانیف جن کی تعداد تقریباً تین درجن ہیں اسلامی لٹریچر میں قابل قدر سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے ان میں سے متعدد کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اسلامی تاریخ میں لکھنے والی موجودہ دور کے خواتین میں ایک معتبر نام پروفیسر نگار سجاد زہیر کا ہے ان کے ادارہ قرطاس نے اسلامی تاریخ پر دیگر منصنفین کی متعدد تباہ ذات کتابیں اور قدیم عظمت کا عمدہ ثبوت پیش کرتی ہے خواتین کے علمی سرگرمی مغربی ممالک میں دیگر ممالک میں بھی خواتین نے دینی و علمی خدمات انجام دی ہیں خاص طور سے مغربی ممالک میں خواتین کے قلم سے اسلامیات کے مختلف پہلوں پر قابل قدر تسانیف سامنے آئی ہیں دین آوز زہرہ زیدان سمیر احمد امت الرحمن عمر عائشہ عبدالحق بیولے اور مرسی شرسی نافع نے شریک مترجمین کے ساتھ ترجمہ قرآن مجید کی خدمت انجام دی ہے تو ام محمد کمیل آدم سہر منسکی تاہرہ سفرزادہ اور لیلہ بختیار نے تنہا یہ سعادت حاصل کی ہے آئشہ بیولے نے موتہ امام مالک انگریزی ترجمہ کیا ہے بعض وہ خواتین بھی ہیں جن کا تعلق دیگر مذاہب سے ہے لیکن انہوں نے اسلامی سے دلچسپی لی ہے اور جو تحقیقات پیش کی ہیں انہیں عالمی پیمانے پر قبل عام حاصل ہوا ہے مثال کے طور پر برطانوی عیسائی خاتون ہیں انہیں دور حاضر میں تقابل ادیان کے موضوع پر عالمی شہرت حاصل ہے ان کی ایک کتاب اسلام کے نام سے ہے سیرت نوی صلی اللہ سلم کے موضوع پر ان کی کئی کتابیں ہیں مثلا محمد بائیوگرافی اف دی پروفیٹ اور محمد پروفیٹ فور نمغرب میں اسلامیات پر کام کرنے والی خواتین کی طویل فہرست ہے ضرورت ہے کہ اس موضوع پر معلومات جمع کی جائیں اور ان کی خدمات کو نمائع کی جائیں خواتین کی علمی ترقی میں جامعات کا کردار وزشتہ صدی کے آوائل سے لڑکیوں کی تعلیم کا رجحان بڑھا ان کے لئے مقصوص تعلیم ادارے خائم ہوئے اور اثری جامعات میں بھی انہیں داخلہ کے مواقع ملے تو ان کے علمی صلاحیتوں کو جلا ملی اور انہوں نے اسلامیات کے مختلف میدانوں میں امی امفل اور پی ایچ ڈی کے مقالات تحریر کیے یہ مقالات علوم اسلامیہ کے تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں ان سے خواتین کی تخلیقی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان میں قدیم و جدید مفسرین کے مناہج تفسیر کا تعرف کرایا گیا اور ان کا تجزیاتی و تنقیدی متعلق کیا گیا ہے سماجی معاشی اور سیاسی موضوعات پر قرآن نوحدیث کے روشنی میں بحث کی گئی ہے سیرت نووی کے مختلف پہلوں پر اسر حاضر کے تناظر میں تحقیق کی گئی ہے نئے پیش آمدہ سماجی اور فقہی مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے اور مقاصد شریعت کے روشنی میں ان کا حل پیش کیا گیا ہے اسری جامعات کا خاصا کام ہوا ہے اور بڑی تعداد میں امی اور پی ایچ ڈی کے مخالے تیار ہوئے ہیں برس غیر ہندو پاک میں بھی طالبات میں عالی تعلیم کی تحصیل کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اور واصری جامعات میں داخلہ لے کر امی امفل اور پی ایچ ڈی کی تحقیقی مقالات لکھے ہیں خاص طور سے پاکستان کے اصری جامعات میں طالبات کے ذریعہ علوم اسلامی پر خاصا کام ہوا ہے کسی قدر کام ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے لیکن افسوس کہ ان تحقیقی مقالات میں سے صرف چند ہی زیور طبع سے آرستہ ہو سکے ہیں اس خواتین کے علمی کام کے تعریف کی ضرورت واقعہ یہ ہے کہ اسلامی علوم میں خواتین کے خدمات کا کما حق تعریف اب تک نہیں کرایا جا سکا ہے اور نہ ان کے بارے میں عموماً لوگوں کو کچھ معلومات ہیں تذکرہ و تراجم کی کتابیں بھی ان کے ذکر سے تقریباً خاموش ہیں دادی نے اپنی کتاب میں صرف دو صحاب تصنیف خواتین کا ذکر کیا اسی طرح ذرکلی کی کتاب میں تیرہ اور عمر رضا کی کتاب میں صرف دس ایسی خواتین کا تذکرہ ہے جنہوں نے کسی موضوع پر تصنیف و تعلیف کا کام کیا ہے ضرورت ہے کہ خواتین کے ان سے مزید کی توقع رکھنا بیجا نہ ہوگا جس طرح ان کا ماضی درکشہ اور تاب ناک رہا ہے اسی طرح مستقبل میں بھی امید ہے کہ ان کے ذریعہ علومی اسلامیہ کے مختلف میدانوں میں قابل قدر اور میاری کام سامنے آئے گا تو سامین یہ تھا آج کا مطالعہ اسلامی علوم